صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم اگر وہ اتنا باہیا کام تھا تو مذہبی آدمی کے بیٹھنا ہی میں آپ کو تقریف کیا تھی امام مسجد کا امام کہیں آگا بیٹھ جایا امام صاحب وہ نکاح ہو گیا نکاح ہو گیا امام صاحب اب کیوں اب کیا ہونے والا ہے امام صاحب وہ ہونے والا ہے جسے امام صاحب شرکت نہیں کر سکتے اور چونکہ اگر آپ یہاں بیٹھو گئے تو پھر ہم آپ کے بجے نمال کیسے پڑھیں گے یہ ہے کہ یہ میار بھی گیا یعنی آپ کے خاندان کی لڑکے لڑکیاں اچھل کت کریں موسیقی بجے بے پردگی ہو رہی ہو عورتیں آ رہی ہو مر جا رہے ہو یہ سارا مطلب کے تبادلہ ہو رہا ہو وہاں آپ کی مسجد کا امام ہیوں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو ہسر رہا ہو تو آپ کیا بولو گے امام صاحب یار ایسا نہیں کر رہا آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا امام صاحب آپ نیک آدمی ہو تو آپ چانتے کہ یہ نیک آدمی ہے یہ بے ہیائی سے دور رہے گا اس کا مطلب یہ کام بے ہیائی والا ہو گیا یہ میار بھی گیا کہ ہمارے ہاتھ سے فیل اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے مگر ایک جہد سے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے آپ کا یہاں کیا کام آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے کہیں جاگا جاگا مطلب دعوتیں آتی ہیں تو ہم بوتا ہے کہ کہے دیتے ہیں تو واقعہ تا کہتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے آپ وہاں نہیں آسکتے جب وہ نیک آدمی نہیں ہو تو اس کا وہ مفہوم مخالق اس کو بولتے ہیں کہ اس کا اپوسٹ کیا ہوا کون ہوگا وہاں پر وہ نہیں سمجھتے میڈیا نے ہیائی کا میار بدل دیا گلمرائز کر دیا اسرل میں بے ہیائی کو جو نے گلمرائز کر دیا ہے اس کو موڈرن عزم کے نام پر لے گئے ہیں اور اس کو فیشن کے نام پر لے گئے ہیں تو یہ بے ہیائی کو جو نا وہ ایک ہمارے ہاں ترقی کا میار بنا دیا ہے کہ یہ ترقی ہے ترقی نہیں ہے بے ہیائی کبھی ترقی نہیں ہے ترقی کبھی بے ہیائی نہیں ہو سکتے میں دعوت دیتا ہوں میرے مدین چلنگ کے تمام ناظرین کو پلیس جوئن ڈعوت اسلامی دعوت اسلامی ایک ایسی اسوہ چھتری ایسی امبریلہ ہے آپ کو اس طرح کی بہت ساری گرم ہواوں سے یہ بچائے گی بلکہ انشاءاللہ اس کی چھتری کے نیچے آپ محسوس کریں گے گویا کہ آپ کو پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدینے کی تھنڈی تھنڈی ہواوں کے جھونکے محسوس ہوں گے انشاءاللہ آپ آجائیے اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے محور میں لائیے خود انگلی پکڑ کر لے کر آئیے آپ آئیے کسی کا حوالے مت کر دیجئے گا ورنہ پھر دوبارہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا پڑے گا حالات بہت خراب ہیں آپ آئیے یہاں تک کہ ہمارا باقیت اصول بن چکا ہے کہ ایک والد یا بڑا بھائی اپنے آڑ دس مارہ پندرہ سال کے بیٹے کو چاہے تو مدنی کافلے میں اپنے ساتھ سفر کروائے تاکہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا کافلوں میں رہے گا مزد میں رہے گا اس طرح اشتماع میں آئیے مدنی مذاکری الحمدللہ رفتے ہوتے ہیں خود آئیے اپنے بچوں کو سکرین پر لاکر بٹھائیے بیٹا بیٹھو سنو محبت و پیار کے ساتھ کیجئے اور خود اپنے آپ کو پریکٹیکل کیجئے دیکھئے بیس بیس پچیس پچیس پندرہ پندرہ سال کی بگریوی عادت یہ دس مارہ پندرہ دنوں میں دس سرہ پندرہ میلٹوں کے بولنے سے صحیح نہیں ہوگی اتنی موٹی تے چڑی ہوئی ہے یہ ایک بار کا یا چند بار کا جھارنا کافی نہیں ہوگا اور ابھی سے جھاریے مت آہستہ 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 گرد ہٹائیے یہ گرد ہٹی جائے گی ہٹی جائے گی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ صاف شفاف شیشہ آپ کو نظر آئے گا جو انشاءاللہ آپ کی اولاد کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی اللہ کی رحمت سے صلوہ للحبیب صلوہ اللہ علیہ محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم